اسلام علیکم ویلکم ٹو نیو ولاگ تو آپ کا بھائی بیٹھا گاڑی کے اندر اور گاڑی نکالی باہر گاڑی باہر نکالتے ہی ایک بندر والا بھائی آپ کے بھائی کے ویلکم کے لیے کھڑا ہوا تھا بندر کو جب تھمکوں کی درخواست کی تو بندر نے کہا خیر بندر نے اپنا ضمیر مارتے ہوئے مہک ملک کی طرح دو چار تھمکے لگا کر دکھائے کچھ ہی دیر بعد ہم پہنچے اپنے گاؤں اور یہ ہے المشہور الخیر پمپ ہمارے گاؤں والوں کے لیے آخری اور پہلی ریفریشمنٹ پوائنٹ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ الخیر پمپ ایک پارک کی حصیت رکھتا ہے ٹھیک ہے سماریا تو بھائیو فائنلی پہنچ گئے ہم اپنے گاؤں اور گاؤں پہنچ کر میں نہ رکھ سکا اپنی جذبات پر کابو آئی ام سوری بابو تھوڑی ہی دیر میں جمعہ کا وقت ہو گیا اور ہم نے نکالی گاڑی اور چلے جمعہ پڑھنے میرے ساتھ میرا کزن اور چاچو اور یہ ہمارے گاؤں کی سڑک جہاں بادشاہ نہیں غریبوں کے تختیں الڑتے ہیں مسجد میں پہنچے تو خطبہ دیا جا رہا تھا ہم جلدی جلدی خطبے میں شامل ہوئے اور اس طرح ہم نے اپنی نماز ادا کی نماز پڑھنے کے بعد میں پہنچا بستی ملوک جہاں میرے کزن کی دکان ہے اس کے بعد آپ کا بھائی پہنچا چودری امیر کے کریانا سٹور پر جو لوگوں کا راشن پورا کرتے ہیں پیسے لے کر اتنے میں ہو گیا اثر کا ٹائم اور آپ کا بھائی پہنچا گراؤن میں کاؤں کے گراؤن میں کرکٹ کم اور لوگوں کی ماں بین ایک زیادہ ہوتی ہے کاؤں کی کرکٹ کی ایک اہم بات یہ کہ یہاں گیم ایڈ ہار جیت نہیں بلکہ گیند گم ہونے پر ہوتی ہے اور جس کے گھر یا فصل میں گین چلی جائے تو وہ یہی کہتا ہوا سنائی دیتا ہے اور یہ سامنے لگی ہوئی ترتیب میں چیزیں گاؤں والوں کے لیے بہت ہے اور یہ بچہ ایک اپنی عجیب سی ہی کھیل بنائی پھر رہا تھا اس کو دیکھ کر انسان یہی کہہ سکتا ہے دیکھا اپنے لاپروائی کا نتیجہ ہے اتنے میں ہو گیا مغرب کا وقت اور ہم گروانا ہو گئے واپس اپنے گھر ملتان کے لیے امید ہے آپ کو آج کے بلوگ پسند آیا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا کیپ سپورٹنگ گائز شکریہ اللہ حافظ